ہلو ایرے بان دوستو اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کو انتہائی آسان اور ایزی ویسے ڈسکس کریں گے ہمیں ایک میپ اور ایک سلائیڈ کے اندر یہ تمام چیزیں ڈسکس کر دیں اس طرح سے یاد کرنا کیونکہ یہ تھوڑے سے کنفیوز قویشن ہے اور اکثر بول جاتے تو انشاءاللہ انتہائی آسان طریقے سے جس طرح پچھے میپ اور یہ ایک سلائیڈ ہے آپ کو یاد ہو جائے گئی اس سے آگے جانے سے پہلے ایک قویشن ہے آپ سے کہ پاکستان کی یہ سینکڑ ہائیسٹ ماؤنٹین کا نام کیا ہے یہ آپ نے نیچے کمنٹس میں بتانا اور ایک اور قویشن ہے کہ کلر ماؤنٹین کس کو کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کس کس کو اس کا جواب چھوٹی سی ریکیسٹر ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے کوئی پیسے نہیں لگتے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اس میں آپ کا فیدہ میں اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو بناتے رہتے ہیں یہ ایک میپ ہے اس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ پاکستان کی پہاڑی سلسلے کہاں کہاں واقع ہیں اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو زیادہ تر پہاڑی ہیں وہ کیپی کے والی سائٹ پہ ہیں یہ دیکھیں یہ تمام پہاڑی سلسلے جس میں بڑے بڑے پہاڑی سلسلے واقع ہیں جیسا کہ ہندو کش جو رینج ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ والی ہندو کش رینج ہے اسی طرح پاکستان میں ہمالین رینج یہ پوری ہمالیا گریٹ ہمالیا اور یہ آگے تک چائنا تک سوری انڈیا تک جاتی ہے اس کے آگے نیپال تک کیونکہ اسی میں دنیا کی سب سے بڑی چھوٹی جو ہے مانٹ ایورسٹ بھی واقع ہے اس کے بعد یہ کرا کرم رینج ہے جس میں دنیا کی دوسری بڑی چھوٹی کے ٹو واقع ہے اسی طرح آگے ہم آتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ساٹ رینج جو پنجاب میں واقع ہے اور اس کے بعد یہ تخت سلیمان جس بلوچستان والی رینج جو ہے واقع ہے یہ بلوچستان یہ پاکستان پنجاب اور بلوچستان کا بورڈر یہاں پر واقع ہے اسی طرح سندھ اور بلوچستان کے بورڈر کے اوپر یہ واقع ہے یہ کیرتھر رینج ہے اب اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی کیا ہائٹ ہے کیونکہ یہ کوسچن پیپر میں اس طرح سے آتے ہیں وہ میپ آپ کو سمجھنے کے لیے تھا یہ یاد کرنے کے لیے گلگت بلوچستان میں کیٹو جو ہے واقع ہے کیٹو کے پہاڑی اور اکثر پیپر میں اس طرح سے پرچن آتا ہے کہ کیٹو کہاں واقع ہے گلگت بلوچستان میں یہاں آتا ہے کہ کس رینج میں واقع ہے تو وہ کرا کرم رینج میں واقع ہے اور یہ جو کرا کرم رینج ہے یہ چینہ اور پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان پھیلی ہوئی اور اس کی بعض اف ہائٹ بھی پوچھی جاتی ہے اسی طرح گلگت میں ایک اور بڑی چھوٹی کیٹو دنیا کی دوسری بڑی اور پاکستان کی پہلی ہے ناغر پربت دنیا کی نومی اور پاکستان کی دوسری بڑی جو ہے چھوٹی آت میں آتی ہے اس کا کیسی سو چھوٹی ہائٹ ہے ہمالیا گریڈ جو ہمالیا رینج ہے اس میں یہ آتی ہے اس کے بعد نیکس جو ہے کیپی کے اور ہمالیا جو ہے پاکستان بھٹان چینہ انڈیا نپال ان چار پانچ ملکوں میں پھیلا ہوا ہے اس کے بعد کیپی کے میں جو سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے ترچمیر کے نام سے ہے اور یہ پہاڑی سلسلہ جس میں یہ ترچمیر آتی ہے وہ ہندو کا رینج ہے کیپی کے میں ایک اور یہ ایک question ہے کیونکہ یہ آج کیا بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے ہندو راج جو ہے کے نام سے ہندو راج ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کوئوزوم کے نام سے اس میں ایک highest point ہے یا پہاڑی ہے جس میں ترچمیر ہے اسی طرح ہندو راج میں ایک کوئوزوم کیپی کے میں ایک کوئی سفید بھی جو ہے پہاڑی سلسلہ واقعہ ہے یہ بھی کیپی کے میں واقعہ ہے اور اس کے بعد بلوچستان میں تخت سلیمان جو بلوچستان کا پہاڑی سلسلہ ہے اس کو سلیمان مونٹین کہتے ہیں اور اس میں تخت سلیمان سب سے highest point ہے اس طرح پنجاب کے اندر جو سارٹ رینج کے نام سے ہے اور اس کا سر جو ہے اس کے سر جو ہے کے نام سے یہ سلسلہ ہے اس کے بعد سندھ میں کرتھر رینج جو ہے آتی ہے اور اس میں زرداق جو highest point ہے یہ تمام question مختلف paperوں میں آ چکے ہیں بھائی یہ ذہن میں رکھ لیتے گا اس کا مارگلہ حرز اسلامباد میں آتا ہے اور تلہ چورونی جو ہے یہ اس کا highest point ہے اور اس کے بعد پیر پنجال جو ہے AJK کا ازاج مکشمیر میں پہاڑی سلسلہ اور لیزر والے ایک نام سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک پہاڑی ہے یہ تمام اس کو آپ screenshot لے کے اس کو ضرور یاد کا لے جائے گا اس میں اکثر question paper میں اس طرح کیاتے ہیں اس کے علاوہ جو question discuss کرنے والا ہے پاکستان میں پانچ آٹھ ہزار میٹر سے اوپر جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ اکثر یہ بھی question میں آتا ہے اس کے علاوہ جو اور پوچھا جاتا ہے کہ K2 کا کونسا نمبر ہے دنیا میں دوسرا ہے اور پاکستان میں پہلا اور نانگا پربت کا دنیا میں نوہ اور پاکستان میں دوسرا نمبر ہے اسی طرح K5 کا گیارہ اور براڈ پیک کا بارہ اور جو K4 ہے اس کا تیرہ نمبر ہے دنیا میں اور پاکستان میں پانچ آٹھ ہزار میٹر کے درمیان یہ پہاڑی سلسلے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے گا یہ 40 کے قریب بانتے ہیں 40 کے قریب پہاڑی سلسلے ہیں جو پاکستان میں واقع ہے اور یہ زیادہ تر کرا کرم جو رینج ہے یہ بھی آ سکتا ہے کہ زیادہ تر پہاڑی سلسلے کونسی رینج میں پاکستان میں آتا ہے تو وہ کرا کرم رینج میں ہیں ترچمیر جو ہے یہ لوکیٹ کہاں پہ واقع ہے یہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے مالی اسی طرح کی پیپروں میں پوچھے جاتے ہیں تو یہ ہندو کاش رینج میں آتی ہے اور اس کے علاوہ آپ سے پوچھا تھا کہ سینگڑ ہائی ایسٹ پیک ان پاکستان تو نانگا پروت پاکستان کی سینگڑ ہائی ایسٹ پیک ہے اور اس کو کلر مونٹین بھی کہا جاتا ہے یہ پاکستان کا میپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس طرح سے اور یہ اس کے اندر جہاں جہاں ڈاٹ لگے ہیں یہ یہ پہاڑی سلچلیں اس طرح سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کہاں کہاں پہ کون کون سے پہاڑی سلچلیں اگر اس کی آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً ایک سو سے زیادہ سوال جو ہے ٹیسٹ پوائنٹ ویب سیٹ ہے وہاں پہ موجود ہے ہم لنک ڈسکیپشن میں دے دیتے ہیں وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک سو چالیس کے قریب یہ ایک قویشن ہے اور یہ وہی قویشن ہے جو بار بار پہ پروم ہیں جس طرح کے قویشن پیوچھے جاتے ہیں اور آپ اس کی پریکٹس کر لیں گا اور اس میں اس ویب سیٹ کا یہ بھی فائدہ کہ آپ کلک کرتے ہیں جب آپ آنسر بورڈ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گا اپنی دعا میں یہ رکھے گلا